بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن اللہ جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درست سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی اللہ تطغو فی المیزان کہ ترازو سے اور انساف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ٹھولو اور ٹھول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کیلئے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں والحب ذو العصر والریحان اور اناج جس کے ساتھ حس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فبئی آلائی ربکما تکذبان تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے خلق الانسان من صلصال کالفخار اسی نے انسان کو ٹھیک رے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ اور جننات کو آب کے شولے سے پیدا کیا فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین ورب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْزَقُ اللَّا يَبْغِيَانِ دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتی ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْعَلُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَحْمٍ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَان اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانَ تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگے فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فَإِذَا شَفْقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَذِّيَان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْذَمْ بِهِ إِنْسٌ وَلَا جَان اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِالْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے شے پہلین موسیقی